اب رہا سال جہاں تک کہ محمد شمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کل کے کرکٹ میچ کی ہار کا یہ تو یہ بتاتا ہے کہ فرخہ پرستی، ریڈیکلیزیشن اور ہیٹرڈ مسلمز کے تعلیم سے کتنا بڑھ چکا ہے ایک ٹیم میں گیارہ کھیلاری ہوتے ہیں گیارہ کھیلاری میں ایک مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگ گیارہ کھیلاری میں ایک مسلمان ہوتا ہے موسیقی اب رہا سال جہاں تک کہ محمد شمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کل کے کرکٹ میچ کی ہار کا یہ تو یہ بتاتا ہے کہ فرخہ پرستی، ریڈیکلیزیشن اور ہیٹرڈ مسلمز کے تعلیم سے کتنا بڑھ چکا ہے ایک ٹیم میں گیارہ کھیلاری ہوتے ہیں گیارہ کھیلاری میں ایک مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگ بھئی کھیل میں تو جیتھار ہوتی ہے نا کوئی ٹیم جیتی ہے کوئی ہارتی ہے یہ تو جواب دینا پڑے گا کیا بی جے پی کے سرکار کنڈیم کریں گے ان لوگوں کو جو آج ایک گیارہ میں سے ایک پلیئر کو جو سوشل میڈیا پر اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کو اناب شناب اس کے بارے میں بکواس بکا جا رہا ہے یہ شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے وہ تو انڈیا کی ٹیم کے لئے کھیل رہا تھا نا موسیقی